پہنچا تھا مدینہ المنورہ سے تھوڑا باہر نکلتا کہ حضور کے وصال کی خبر آئی تو یہ واپس آگئے تو بعض صحابہ نے کہا کہ مدینہ المنورہ کے حالات وہ نہیں رہے اطراف کے اندر قبائل سر اٹھا سکتے ہیں جو دبے ہوئے تھے اب حضور کے وصال کی خبر پھیل گئی ہے تو کوئی مدینہ المنورہ پر حملہ نہ کر دے اور بہترین جنگ جو اس لشکر میں شامل ہیں تو اگر حملہ ہو گیا تو پیچھے سے دفعہ نہیں ہو پائے گا تو لہٰذا اس لشکر کو حکمت یہ ہے کہ روک لیا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ حضور کا روانہ کردہ ہے جا کے رہے گا بلکہ آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آکے ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی نوچ کے کھا جائیں گے یہ لشکر پھر بھی روانہ ہو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ضرور لشکر کو روانہ کریں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا کہیں کہ امیر لشکر کو معذول کر کے کوئی اور قریشی سردار بزرگ اس کا امیر بنا دیا جائے نو عمر لڑکا ہے دوسرا غلام زیادہ ہے تو بڑے بڑے قریشی سردار اور جنگجو ان کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں تو وہ گئے ہو جا کے کہا کہ بڑے بزرگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ ضرور لشکر کو روانہ کر دیجئے لیکن اتنا کیجئے کہ امیر لشکر کو تبدیل کر دیجئے حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جلال آ گیا اور آپ نے جو جملے کہے وہ اتنے سکتے اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے اور میں کون ہوتا ان کو معذول کر دوں کہا لشکر جائے گا اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا جس نے جانا ہے جائے جس نے نہیں جانا میں کوئی پرواہ نہیں ہے چونکہ ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا اللہ اکبر پھر جب لشکر اسامہ کو روانہ کیا حضرت صدیق اکبر نے تو حضرت اسامہ کے گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھوں سے پکڑی اور اسامہ کو اوپر سوار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیچے ساتھ پیدل چلے اللہ اکبر اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے اسامہ تو وہ ہے جس کو میرے رسول نے مقرر کیا ہے اور پھر یہ لشکر کامیاب اور بامراد ہو کے لوٹا تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے فیصلوں کو منوان قبول کرنے کا جذبہ تھا جس انداز سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی فکر پہ پہرا دیا حضور کی تعلیمات کو جاگر کیا اور حضور کے فرمان کو حرف آخر سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے کو وہاں فنا کر ریا صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو چودہ سو صحاب تھے قریش نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو وہاں سے ایک معہدے کے ذریعے واپس آنا ہوا تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر ہم دب کے صلح کیوں کریں صلح کی شرائط تو برابر کی ہونی چاہیے تو حضرت ابو بکر صدیق کا صرف ایک لفظ دیکھئے انہوں نے کہا عمر کیا یہ سلو نامہ حضور نے قبول کیا ہے کہا کیا ہے کہا ہوا رسول اللہ کہا وہ اللہ کے رسول ہے اللہ اکبر کسرت سوم و صلات کی وجہ سے افضل نہیں ہیں بلکہ حضور کے لیے اطاعت و انقیار فرما برداری اور حضور علیہ السلام کے لیے بس اپنے آپ کو قربان کر دینے کا وہ جذبہ وہ آپ یہاں دیکھتے ہیں تو بدرجہ کمال آپ کو نظر آتا ہے فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا لیکن میرا خلیل اللہ ہے اللہ اکبر دیکھئے کہاں کہاں حضور کی قربان یہ شک ہوئی تے چل مدین ہے یہ شک ہوئی تے آتکلے جوڑ مزاران دا بانیار نبی دینے